ویلکم بیک ناظرین زبیر صاحب آپ سے ایک اجازت دیں زبیر صاحب کے لیے آپ نے سوال پوچھا تھا زبیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یا تو دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے خایہ صاحب کہتے ہیں دھاندلی آرمی چیف نے رکوائی میاں صاحب کہتے ہیں آرمی چیف نے دھاندلی کرائی اور ساتھ میں ناکام جلسہ کہہ رہے ہیں ناکام جلسے کے بعد آپ کیسے حکومت گرانے آ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم مور دن مور دن سیٹسوائیڈ ہیں اگر مریم نواز جب سپیچ کر رہی تھی اس وقت کہ آپ مجھے کوئی شورٹ دکھا دے کہ خالی جگہ نظر آتی ہو میں کبھی نمبرز میں جاتا ہی نہیں کہ پینتیز دار دیڑ لاکھ سر وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کا بھی دکھا دیں دونوں کا دکھا دیں درہا جو نے سنی نہیں ان کی بات چلیں گے گھروں میں میاں صاحب کا ریاست محالف بیانیاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے سنائیں دکھائیں قوم کو جی زبیر صاحب یار آدھا گھنٹہ ہو گیا میری ایک منٹ باری آئی تھی اور دوسری دفعہ باری آنے لگی تو سمان ڈاز صاحب آگے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات جو آپ نے دھاندلی کی بات کی دیں دو ازار اٹھارہ کے لیے دو ڈیفرنٹ کوئسٹنز آپ کی یہ پاکستان کی تاریخ میں اور خاص طور پر جو مریم نواز نے عمران خان کی جو کوٹس دکھائیں تھیں اسی جلسے میں اسی کو اگر لے لیں عمران خان کے اور آپ سنا دیں تو اسمان ڈاز صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے مطابق عمران خان کے مطابق ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری پوچ کس طرح سے بلیٹنٹی انٹرفیئر کر دی تھی پولٹیکل پروسس میں نہ صرف بلکہ الیکٹورل پروسس میں دوسری بات یہ کہ دو ازار تیرہ کے الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب نے دو لوگوں کو برائے راست الزام لگایا تھا اور جلسوں میں لگایا تھا ایک ایم آئی کے برگیڈر کا نام لے کے اور اس وقت کہ سٹنگ چیف جسٹس افتخار چودری کا اور ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کے رمدے صاحب کا نام لے کے کہتے تھے کہ ان کو شہرم آنی چاہتے ہیں سٹنگ سیجھے میرا خیال ہے وہ نہیں تھے سٹنگ کے سال بعد وہ سٹنگ نہیں تھے میرا خیال ہے جس وقت انہوں نے کہا تھا سٹنگ تھے وہ دسمبر دو ہزار تیرہ میں کہیں جی جی ایسی لیگا جب دھرنا ہوا ہے اس وقت وہ سٹنگ نہیں تھے میں دھرنے کے وقت نہیں کہہ رہا انہوں نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے فوراں بعد ان پر الزام لگایا تھا سٹنگ چیف جسٹس میٹنگ انہوں نے کی تھی سندھ میں میرا خیال ہے اگر آپ اس کو نا بھی لیں تو ہم نے دس اکیس تائیس ویڈیوز ہیں ان کی انڈیا میں بیٹھ کے یہ تو انڈیا میں نہیں پاکستان میں کہا تھا انڈیا میں بیٹھ کے آئی ایس آئی پر الزام لگایا تھا لندن میں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھے کونسی جگہ ہے جہاں انہوں نے سر یہ تو بات کو پاکستان میں نہیں نہیں ہے یہ تو بے نظیر آپ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں محترمہ آپ کو یاد ہوگا کاشف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں ایسے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج تک پہلے اور خاص طور پر یہ جس پارٹی سے میں تو اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور صرف الیکٹورل پروسس میں نہیں اس نے کہا جنوسائیڈ کرتی ہے ہماری خوش بمباری کرتی ہے غریبہ بام پر پہلے آپ کے دونوں لیڈرز میں سے اس پہ بات ہی نہیں کہہ رہے کانی ہتم ہونا ایک تو جھوٹ بول رہا ہے پہلے آپ مان گئے عثمان ڈاہ صاحب میں ایک اور بھی بتا دیتا ہوں آپ کے جو فیورٹ ہے نا جو چیف مشرف صاحب انہوں نے دو ازا دو کے الیکشنز کے بعد ان سے مبشر لکمان نے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی کیوں ناراضگی ہوگی تو اس کے جواب میں آج بھی وہ ویڈیو اویلیپل ہے جنرل پرویز مشرف جو اس چیف بھی تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو نوے سے سو سیٹیں مانگ رہے تھے میں نے ان کو آٹھ سے دس دینے کے لیے سمجھے آپ کو پتا ہے زبیر صاحب دوزار دو کے الیکشنز کو شفاف ترین کس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کس نے کہا مولانا فضل الرمان صاحب دوزار دو کا الیکشن شاید سب سے خراب الیکشن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آگئی صاف الیکشن ہے دوزار تیرہ میں سب پارٹیاں کہا دی تھی کہ آپ نے ریکڈ الیکشن ہے آپ نے کہا دی صاف شفاف اس سے شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا سو یہ لیٹس نوٹ کٹنی ٹو بیان بازی بیان بازی ساروں بھی انگیز ہیں وہ تو اسٹیبلش ڈینامینیٹر ہے نا سر سار اب آجے اس بات پر چھوڑ دیں اس کو یہ یہ بات میں نے آپ کی بان لی اور کنسیٹ کرنی جنرل پرویز مشرف نے عمران خان نے سار گورنمنٹ کیا سے گرائیں گے بس یہ بتا دیں اب جلدی سے گورنمنٹ گرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پروسس شروع کیا تھا سبتمبر اکٹوبر سے جو جلسوں کا وہ وام آب کرنے کے لیے کہتا آپ نے ایک سپورٹ گارنے کے لیے پار ہونے تھی زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود ٹیمپو ہائی کیا کہ اب آر ہے یا پار ہے اور سڈنلی نہ آر ہوا نہ پار ہوا نہیں آر یا پار تو آپ نے اس سے آر یا پار آپ کیا سمجھے تھے کہ چودہ تاریخ کا حکومت گر جائے گی آپ کا کیا خیال تھا آر یا پار سے مراد کیا ہے مریم بی بی کی اچھا ایک سکر ہم نے اعلان کیا تھا ریزگنیشنز کا ہم نے اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا تو ہم نے تیرہ تاریخ کو تو نہیں اعلان کیا تھا ہم نے لانگ مارچ کا استیفوں کا کیوں اعلان کیا تھا ایسا سبسیکوینٹ ایکٹویٹی آفٹر دس لاسٹ لاہور جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دھرنا مہا اسلام آباد میں بیٹھ کے پچیس دن کا یا ایک سو چپیس دن کا ہو اس سے پہلے اور اس سے زیادہ افیکٹیو اور بغیر بغیر وہ سیول نافرمانی کی تحریک کو جو شازیہ سے آپ پوچھ رہتے ہیں نا یہ تھی اصل ڈیفرنس انہوں نے مجیور احمان شیخ مجیور احمان وہ ٹریٹر اس کے بعد پہلا واقعہ پاکستان کی تحریک مجیور احمان کو ٹریٹر کہہ رہے ہیں ٹیکسز نہ دینا ڈیوٹیز نہ دینا آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ ان کو فنڈنگ بند کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ اس قسم کا دھرنام نہیں کرنے تھے شازیہ بی بی آپ کو کوئی راستہ نظر آتا حکومت گرانے کا